خدا کرے صحت اندرستی اور خوچیاں ہمیشہ آپ کے نصیب میں رہیں ہماری آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے ڈنگی فری اسلام آباد کیا یہ ممکنات میں ہے اسلام آباد کی بجائے آپ کسی اور شہر کا نام بھی لگا سکتے ہیں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے یہ ہاں اسلام آباد میں ڈنگی وائرس سے پھیلنے والے بخار پر کابو پایا جا سکتا ہے گزشتہ دنوں میں نے پاکستان کے مشہور جریدے تا نیشن میں ایک مضمون لکھا جس کا عنوان ہے ڈنگی فری اسلام آباد ویسے تو بہت سارے احباب نے اس مضمون کو سراحہ ہے لیکن ایک ہمارے بہت ہی پیارے دوست جناب فیصل صاحب راس الخیمہ ریاستہ تھا متاہدہ عرب امارات مقیم ہیں انہوں نے خاص طور پر اس کا اددو ترجمہ کرنے کو فرمایا تو آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں میرے مضمون ڈنگی فری اسلام آباد کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ڈنگی پھیلانے والے مچھر اور بیکٹیریا والبیچیا کی خوبصورت کہانی سننا ہوگی تو آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کہانی ورڈ ماسکیٹو پروگرام کی ویب سائٹ پر موجود معلومات پر مشتمل ہے بولبیچیا بیکٹیریا کی ایک نسل ہے جو کہ کیڑوں میں بیماریاں پھیلاتی ہے یا کیڑوں کے اندر رہتی ہے جیسا کہ انسانی جسمیں ایکولائی بیکٹیریا ہوتے ہیں عام طور پر ٹنگی پھیلانے والے مچھر میں بیکٹیریا اثر نہیں کرتا لیکن بولبیچیا کی ایک خاص قسم اس مچھر پر اثر کرتی ہے اور اس کے اندر داخل ہو کر نشونما کرتی ہے یہ قسم ہے ڈبلیو میل سائنسی تجربات نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بولبیچیا بیکٹیریا کی خاص قسم ڈنگی پھیلانے والے مچھر میں وائرس کی نشونما ہی نہیں ہونے دیتی آپ شاید جانتے ہوں گے کہ ڈنگی وائرس مچھر کے موں میں نشونما کرتا ہے اس کی تعداد جب زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر یہ صحت مند انسان میں وائرس کو پہنچا کر بیماری پھیلا سکتا ہے یعنی مادہ مچھر کے کاٹنے سے ڈنگی بخار پھیلانے والی مادہ مچھر ایڈیز جیپٹائی کو اگر بولبیچیا بیکٹیریا ڈبیو میل سے متاثر یا انفیکٹ کر دیا جائے تو اس میں ڈنگی وائرس نشونما نہیں کر سکتا اور اس طرح سے اس مچھر کی ڈنگی بخار پھیلانے کی قوت ختم ہو جاتی ہے ڈنگی پھیلانے والے مچھر اور بیکٹیریا کی کہانی کو جاری رکھتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ سائنسی تحقیقات نے یہ بتایا ہے کہ بولبیچیا بیکٹیریا ڈنگی پھیلانے والے مچھر میں وائرس کے لیے ضروری خوراک کو ختم کر دیتا ہے اور دوسری بات مچھر کی قوت مدافعت کو اتنا تیز کر دیتا ہے کہ وہ ڈنگی پھیلانے والے وائرس کو ختم کر دیتی ہے کیونکہ اصل میں ڈنگی پھیلانے والا وائرس پہلے مچھر کو انفیٹ کرتا ہے مچھر میں نشونما کرتا ہے اور جب مچھر میں اس کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو مادہ مچھر کے کاٹنے سے یہ انسان میں منتقل ہو سکتا ہے آپ یہ تو جانتے ہیں کہ سائنس ہمیشہ سچائی اور اچھائی کو ڈھونتی ہے تو سائنسی تحقیقات میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کیا بولبیچیا بیکٹیریا سے ڈنگی وائرس پھیلانے والے مچھر کو بے ضرر بنانا کوئی اور نقصان تو نہیں کرتا تو اس سسلے میں ورڈ ماسکیٹو پروگرام کے مطابق یہ طریقہ انسانوں جانوروں اور علاقے کی آب و ہوا کے لیے بلکل غیر نقصان دے ہیں مزید براہ اس طریقے سے نہ صرف ڈنگی پھیلانے والے مچھر پر کابو پائے جا سکتا ہے بلکہ مچھروں سے پھیلنے والی دوسری بیماریاں بھی ختم کی جا سکتی ہیں ان میں قابل زیکر، زیکا وائرس کی بیماری، چیکنگونیا اور زرد بخار سب سے اہم ہیں ورڈ ماسکیٹو پروگرام اور بلبیتیا کی کہانی کے بارے میں آپ کو چند ایک اور اہم معلومات بھی دیا جاتے ہیں اس طریقے سے آسٹریلیا کے کئی شہروں نے ڈنگی بخار سے چھٹکارہ حاصل کر لیا ہے بیکٹیریا کی مدد سے ڈنگی بخار پھیلانے والے مچھر کو بھی ضرور بنانے کا پروگرام دنیا کے کئی ممالک میں چل رہا ہے ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں آسٹریلیا، انڈونیسیا، میکسیکو، برازیل، ویٹنام، کولمبیا، سری لنکا اور انڈیا سرے فیرست ہیں پاکستان اور دوسرے ممالک جہاں ڈنگی بخار کا مسئلہ ہے انہیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے تو کہانی کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے میں اپنی بات کو پھر دہراؤں گا کہ اسلام آباد کو ڈنگی بخار کے وائرس سے بچایا جا سکتا ہے جی ہاں بہت ہی آسان طریقے سے کیونکہ ہمارے ہاں ہر طرح کے مہارت رکھنے والے لوگ موجود ہیں پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے جہاں سائنسی مہارت رکھنے والے لوگ موجود ہیں لیکن ان کی مہارتوں کو بروے کارڈ لانے کے بارے میں نہیں سوچا جاتا اگر ہم اسلام آباد یا کسی اور شہر کو ڈنگی سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پر جلد جلد کام کرنا ہوگا اسلام آباد کو ڈنگی سے فری کرنے والی مہارت کے کئی سائنس دان اسی شہر کے بازی ہے تو جی ہاں اگر اسلام آباد یا کسی اور شہر کو ڈنگی بخار سے فری کرنے کا پروگرام بن جاتا ہے تو میری گزارش ہوگی کہ ان سائنسی معلومات کو ضرور دیکھا جائے کیونکہ ان میں مکمل نزرہ ہے جس سے کسی بھی شہر کو ڈنگی بخار سے پاک کیا جا سکتا ہے اس ویڈیو کو توجہ سے دیکھنے کا بہت شکریہ اور میں پروفیسر مختار آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو آپ کو دادا بھائی انسیوٹ آف ہائر ایڈوکیشن سائنس لیٹریسی ویب سائیڈ امریکن انسیوٹ آف پاکستان سٹیڈی اور انٹر یونیورسٹی کنسورشیم فادی پرموشن آف سوشل سائنسز کے تعاون سے پیش کی گئی ہے اگر آپ کے ذہن میں ڈنگی بخار کے بارے میں کوئی سوال ہو تو ہمارا عملہ ہما وقت آپ کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرے گا اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں آپ اپنا سوال لکھئے اور ہم آپ کو جتنا بھی جدی ہو سکا اس کا جواب فراہم کریں گے بہت شکریہ